آہ بھائی کرسی تے بھائی سوٹی سجی ہاتھی چاہ سماؤں اے کبھی آتی اے جو ہاتھ اچھا آدھے تھاپ جو مارا اے بتی ڈاندھ موچ نکل کے جتی دے کولا پوین پجہ ہزار بندے دے سامنے کہے کیا کہہ رہی ہیں کہ آہ بھائی کرسی تے بھائی بھائی بحلول تیری میری کی میں برادری تو دشمن علی ہے میں نوکار علی یہاں یہاں میرا گیرہ تھا لگ وکڑا لنہا نا جھکڑا لنہا میری تو آڈے کے بھی اپی علی خاندان چھڑنے پوینی چھڑ دیں رشتے دار چھڑنے پوینی منٹی چھڑ دیں پیسہ زمین جیداد چھوڑنے پوین چھوڑے میں ولایت علی سودہ بازی نہ کریں جہاں بندے ولایت علی سودہ بازی کی تیہوں دیتے این جہانی لانہ تے کبری چلانہ تے عشری چلانہ تے تے لانہ در لانہ تے یہ ہکا چیزیں جنی میں تیرے میرے کل ہوئے یہ پیو تے ماں تے بہنہ تے بھرا تے اولاد تے رشتے دار تے پھوپی ذات بھائی تے وغیرہ وغیرہ شاجی صاحبی تھا ہی چھڑ جانے میں کوئی کسے دیں نہیں تو سیدھئے ان کر کے میری گاہ سن لئیے میں سچ آکھ رہا ہوں اللہم تہت رکھ کے آکھ رہا ہوں سب کو چھڑ جانے صرف ایک سیخ ادھا رشتہ ہے گھنٹہ پہلے پیو آتے مر گئے پانچ تکبیر نماز جنازہ پڑھ دا کدھی کسے آکھ ہے بابیدہ حاضر میت کسے آکھ ہے مہادہ جنازہ پڑھ دا حاضر میت رشتہ تے یہ کچھ ہے جو روح آئی ترشتہ عمر چل گئے تو رشتہ ختم ہو گئے یہ سب رشتے اتنے یہ تک ہی نہیں علی علیہ ایسا رشتہ ہے جڑا کبر کی کام ماسیہ ہشر کی کام ماسیہ اگر زمانہ علی کو سنیان ونجے ہا نوہاں تے دھییاں علی دھییاں رلن نہا ملک صاحبان دا جو حکمیں انہاں دے حکم دی میں تعمیل کر دی ہوں ایک جملہ مصحب دا ایدی وڈی پر دے دا رہا ہی نوہ جعفر تیار دی چولی پھیلا باو جڑے چودہ تے اللہ دے محتاج ہو گئے چولی پھیلا باو آخری پرس ہے دوائیں اسے ہی نیچے رکھ کے منگے ہیں پنج بارہ چودہ ذکر پاکچ موجود ہونے ہیں تسی آپ نے واسطے دعا منگو زینب آمین آکھے قبول کی جنب ایدی وڈی پر دے دا رہا ہی دھی بطول دی ایدی وڈی شریف شاہ جی یقین کرے یحیٰ مازنی صحابی امیر المومنین دا ایدی پنج سال قط نال قط ہے تی میں نو اللہ دی عزت دی قسم میں بطول دی 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 آواز نہیں سنیں شامل شامل واہ 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 کیسی روحانیت ہے الحمدللہ سارے جرون واسطے بہ گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تانتا یا یا مازنی امیر المومنین کھولو مسجدی چلا گئے ہیں تے قدمہ تے ہتھ رکھے آدھے مولا ای مکان خالی ہے من دے ہو چھو شاہ جی جوٹ بولا مجرے موان علی دے اتھرود ہے پہن فرمین دے کیڑا مکان ہے کر چھوڑو تو اڈے نالا کیڑا مکان آدھے مولا جڑا میرے خرب دے نال کا مکان ہے تو اڈا نہیں علی فرمین دے ساتھ ہے آدھے مولا خالی جو کھڑ ہوتے تھے من دے ہو علی روپین فرمین دے اتھر میری دھی زینب راندی شرم نہ کرو نہ شرم کرو آخری پرسے کاشے منگ کے من جو کیوں خالی جگہ مل کے چلے جانے اتھر میری دھی زینب راندی قدمہ بسم اللہ قرآ قدمہ تے ہتھ رکھے آدھے مولا نراز نتھی پنچ سال ہو گئے میں آواز تا نہیں سنی علی دے ہنجو ڈھے پین مول ڈھے دیو تے اشرافی میں ہتھ رکھے فرمین دے یحیاء اون دی آواز کی میں سن سکتے ہیں تینوں نہیں پتہ اون زہرہ دی دیئے ہورا چندے ڈالے ہو واسطہ بے زہرہ دا بول کے جواب دے ہو جہن دی گوانڈیاں آواز نائی سنی اون یزید دے سامنے خطبہ کی میں پڑھے مہین کا ہے پہ بندی کوئی نہیں مہین کا رکھے میں بسم اللہ اون یزید دے سامنے ہیں خطبہ کی میں پڑھوں ایک جملہ استاد علماء علامہ حسین بجارہ مرہوم کی بلا پڑھ دے ہونے ہیں میں ہیوں پڑھ دا رہاں لیکن بوں کم وہ دی وجہ کے بندے برتاشت نہیں کر دے زہرہ گوہ شریف شاہ جی انہاں لفظات مجلسی مک جانی ہیں اگر تو اڈا روح ہوئے آج ماتم تیت پڑھا بلیس ہوتا تھا تو اڈے باس تا جو میں پڑھ رہے ہیں تو بولو نا اجازت ہے استاد علماء فرمین دے ہونے ہیں واقعہ کربلات باد ایک بندہ بسرے وچو آئے مدینہ جناب سجاد کو ادھے مولا میں مسلمان نہیں میں عیسائی ہیں کرسچین ہیں عیسائی ہیں تو اڈے داد علی تے میں بڑی تفصیلاً کتاب لکھی کنتو ولیاً آدم بین المعیوطین تو میں شروع ہویا تے لگایاں کوفہ اکی رمضان تک یار تھوڑے سونڈ دعویات اچھا رکھو میں رہو دیکھیں اکی رمضان کوفہ تک مولا ترے چار ورکے رہ گئے ہیں اوہ میری بسات تو کم زیادے ہیں میں علی مولا دے نقش نین لکھنے ہیں علی دی قد کتنی آئی علی دہ رنگ کیسا علی چلدہ کی میں ہا علی دہ حد کیسے ہیں علی دی اکھاں کیسے ہیں علی دہ مزاج کیسا ہونے این جملے تھے ہاں جنابی تو سر نیمہ کر کے گناہ ہاں دے بافی بن گئے جناب سجاد دے اطرو گرپے ہیں تو انہیں میرے معصوم فرمایا جناب میرے دادیں علین و ضرب لگئے ہیں نقوفہ بچ میری زہری عمر ایک زہری ہائی دو تو ڈھائی سال تو میں تینہ سہی نہیں رسا سکتا مگر تو پریشان نہ ہو میں اپنی اممہ کل پچھ کے تینہونے آنے سے پردے سلامت ہونی مسلح عبادت تے بیٹھی آئی دھی امیر المومنین دی اجملہ فقط مات میں وستے جناب سجاد کو لاکھ رہتے ہیں اممہ میرا سلام میری سینڈ سرچ ہے سجادیں میرا بھی سلام بیٹا حکم کی میں آئے ہوں صدقے بنیا حط بن کے آدھے نمہ بسرے ویچو بندہ آئے ہیں مسلمان نے عیسائی داد علی تھے بڑی تفصیل ان کتاب لکھی تے آدھے چند صفے میرے آخری رہ گئے ہیں علی مولا دے نقشنے رنگ کیسا چیرہ کیسا تردے کی میں اکھی کیسے ہیں اممہ تسی تا بہتر جان دے جو میری عمر تھوڑی آئی تے تسی دسو جو میں اسنو دسان جوٹ بولا شاہ جی مجرمہ وہ مسلح پسن لگ کی جناب سجاد آدھے نمہ رو پائے ہو تے دستے کیوں نہ ہو پہشانی تے بہت سرے کے آدھے میں مو والکدی تکے آہا میں تجدیں باب نال گل کر آ سار نیمہ گر کے گل کرے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کیڑے حقید یعنی کہ بائیں انہوں دا مقصد دیا کہ باب نالی گر گل کرے آتا ما زہرہ دی کانڈ دا اللہ جانے عجیبی تسی چاند بندے کیڑے خیال ہی سن دے جیڑی پیونال بولے آتے ما دی کانڈ دا اللہ لوے آہ او شرابی دے سامنے خطبہ کی میں پڑے آہ بہن پابندی کوئی نہیں وین کر کے جی میں اتا آئے وے روان دی وین کر کے بسم اللہ بسم اللہ بس ملک صاحب آن دا حکم آہا تمہیں انہوں دے حکم دی تمہیں بس ختم وین دے قریب آگیاں میں دی امید تو زیادہ رو بیٹھے اور مٹی تے بہہ کے روان والے اس بی بی دے میں کیڑے کیڑے ڈک بیان کرا یہ اللہ میں عباس دے بطول دے زخمی پاسے دی قسمیں ایو جین رویتہ میری اکھی دے تلو گزر دیا جنہوں نے شریف شاہ جی میں ہزار دفعہ کاری سوچے نہ بھی اگر ممبر پاک تھے پڑھا تھے کس طریقے نہ بھی مطلب کوئی ماتے میں مر نہ منجے مگر محول آج میں نو قربل آلا نظر پی آن دے تے میرا دل پہ آدے آج رویت پرچ پڑھا بچ پنہا چند مہینہ دی آئی بہروں نہیں جناب زہرہ چاہے اے ان ماں آئی نا ان چاہے میری سینڈ کھبہا سر تلے رکھے دھی سر اچھا کی تے فرمینے اس کو تھی شاہ بنتی چھپ کر میری عزت والی تھی میں تیری ماں زہرہ ہوں میں جب اللہ اے ماتمیاں واسدے کوئی پیچھے بیٹھے یا درمیان ہے یا سامنے جتھے کوئی ماتمی بیٹھے اگر ماتمی ہے اندھے واجب ہائے کر چھوڑے اس کو تھی یا بنتی ہو میری عزت والی تھی چھپ کر رواٹ گریہ اچھا تھی چھپنس کی تھی نبی اندھے رہے زہرہ خیر تہے میری دھی چھپ نہیں کریں رسول فرمینے زینبِ آلیہ کو چاہے رسولِ پاک فرمینے اس کو تھی یا بنتی خاموش ہو جا میری عزت والی تھی چھپنس کی تھی علی مولاچ گئے اس کو تھی یا بنتی میری عزت علی تھی خاموش ہو جا گریہ بلہم تھی زینب کی طرح وہ بھی چھپنس کی تھی تو تاکی دے علی بیٹھے حسن امیر اندھے رہے بھین کو ہاں نہ لے فرمینے اس کو تھی یا اختی میں حسن امیر ہوں میں پیادا چھپ کر چھپنس کی تھی ہون مردیو تو مرون جو ریویت پڑتا اخیرتے غریبے کربلا چھے ایمین دا سارو چگر کے سیدادتوری جدی قسمیں حسین ہکے دفاق اس کو تھی یا اختی میں حسین پیادا چھپ کر اکھول میری سین اتھا ہی چھپ کر گئی تے اکھیاں دوہیں کھولیاں تے لب حرکت کی تھی تے ہولے ہولے آواز پی آن دی یہ ہیوی اتھار تایا آکھے چھپ کر یاد رکھیں اگر کسے چوکچ وَتْ مَنْ آنکھا نا آنکھ کھول وَتْ رَبْدَ نَائِ بھیڑ دے سامنے اکھی بات نہ کھلی نیتا بھیڑ مر ویسی آو رسول ویرور مرحبا بھیڑ کر کے پابندی ہے تو آنے تے کوئی پابندی ہے سارتے ماتم کر کے آنے کوئی آہ حسین مرحبا مرحبا برحبا بھائیہ باسدہ حکم آمیں بڑے رون المجلس پہ پڑھتا زہرہ گواہ کدھی کدھی پڑھیں دی آج میں اتنی کھل کے توارے سامنے مجلس پڑھ رہے ہیں اسے توارے خلوصے تواری نیت چنگی ہے تواری عقیدت اس بی بی دیا میں کیڑیاں کیڑیاں مصیب تم بیان کرا خدا دی قسم حاجی صاحب اس بی بی دے ایڈے نکھیں ہاں ہیوی ادھار وات کسے چوکیچ وات میں آنکھا نا آنکھ کھول توارنو نہیں سمجھائی توارے نالا میرا بچا وات آنکھ کھول وات آنکھ باندھ نہ کریں نہیں تو بیڑا مر ویسری اس بی بی دے کیڑے کیڑے دکھیں میری سین کبر اسے شہر بڑھائیے جتا اسلام کو خطرہ کوئی شام دا زوار بیٹھے کوئی ہے کوئی ہے تا ہاتھ اچھا کرے میں صرف گوائی لینا چاہم جڑے نہیں گئے تسی دعا پہ مانگنا مولا جلدی لے اے زیر بیٹھیں حاجی صاحب بین حاجی بھی میرے کٹھے کی تنے چکوالی چون مہنگانی چون حاجی بھی میرے کٹھے کی تنے ظاہر بھی ہن جتنے گیڑ ان میری سین دے شامی چون جس پاسوں دل لاکھی اندر داخل تھی بس پہلی پوڑی لاسیں سجیات خدام کرسیتے بیٹھے شیشے دا بہت بڑا بکس منوئے اس بکس دے اندر کالے رنگ دیا چادریں ٹھنگی ہوئے تلے میری سین دا اربیچ حکم لکھوئے کوئی عورت بغیر چادر دے نہ آمین بی بی زینب آدی ہے ان بھر کے واسطے تو میں بازار گئی دربار گئی گین کر بسم اللہ کیوں شرمان دے ہو آخری مکان جو سال دے بادواتی نہ دی مجلس آمنی مہر کر کے رو کہے کو روسیں جو زینب دی مسئیبت کو نہیں روندہ تھا آیا کس واسطے شکل بڑا بھو ہے کر چھوڑو پرانے عزادار اس بی بی دی یہ دیا مسئیبتہ ہیں اٹھ ربیول اول کو جن میں بی بی دے حالات انہ ملک صاحب بڑا کے تفصیل نال سانوں بی بی دی شاہ دو سنے تا میں پیا پڑھ دا اس بی بی دی ایسے دکھیں اٹھ ربیول اول کو جو وطن تولیے گھنہ قرآن میں سار تیرا کیا دا نانے دی قبر تیرا کیا دیا نانا